مٹی کی برطن میں کھانا کھانے اور پانی پینے سے ہمارے جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور لوہے کے گلاد سے شیشے کے برطنوں میں کھانا کھانے سے ہمارے جسم کو کیا نوکسانات ہوتا ہے اگر شیشے لوہے کے برطنوں کو لمبے عرصے تک استعمال کیے جائے تو کینسر ہونے کے چانسز کیسے بڑھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں ایسی کے متعلق آپ کو بتانے والے تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک سننا ہے اور سننے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے دو چیزوں کے بارے میں پہلے چیز کے ہمیں کس برطن میں پانی پینے چاہیے اور یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور دوسری ایک ایسی چیز کے بارے میں جو کہ ہمارے بزرگوں کی صحت کا راز تھی لیکن ہم نے پوری طرح سے بھول چکے ہیں اور یہ ہے مٹی کے برطن آپ صرف اپنے برطن بدلنے سے ہی کئی فائدہ دوستوں اٹھا سکتے ہیں اس سے آپ کے صحت بھی بہتر ہو سکتی ہے آپ کو کھانے کا ذائقہ بھی بدل سکتا ہے یا آپ کی کافی ٹیسٹل ثابت ہو سکتا ہے دوستوں مٹی کے برطن اور باقی برطنوں میں ڈیفریس کیا فرکیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤ گا مٹی کے برطنوں کے خوبی یہ ہے کہ یہ پورس ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے جو سرپس پر ہزاروں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جب آپ مٹی کے برطن میں کھانا بناتے ہیں تو برطن کے اندر جو بھی گرمی پیدا ہوتی ہے وہ ان سراخوں کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں اور اندر کے کھانے کے زیادہ ٹمپریچر بھی نہیں ہوتا اور جو بھی نیوٹرنٹس ہوں وہ ہمارے کھانے میں موجود رہتے ہیں اور آپ کو دوستوں ہنٹرڈ پرسنٹ نیوٹرنٹس والا ہی کھانا ملتا ہے اگر آپ الیومینیوم کے برطن یوز کرتے ہیں تو انہیں اپنے گھروں سے دوستوں باہر نکالیں کیونکہ الیومینیوم ایک ایسا میٹیریل ہے جو کا ایسا ایسا آپ کے کھانے میں شامل ہو سکتا ہے اگر آپ آج ایک الیومینیوم کے برطن لے کر آئے اس کا وزن کریں پھر تین سال بعد یوز کرنے کے بعد اس کا وزن کریں تو آپ کو وزن کم ملے گا الیومینیوم یوز کرنا دوستوں سیدھے ہی کینسل ہمارے کھانے میں پھگل جاتی ہے اور یہ کینسل پیدا کر سکتی ہے تو جتنا جلدی ہو سکے ان کو چھوڑ دیں اتنا ہی آپ کے لیے دوستوں سیف ہے دوسری طرف دوستو اگر مٹی کی برطن کی بات کر یعنی کہ اگر آپ اس میں کھانا بنایا ہے تو یہ آپ کے کھانے میں گن بھی جائے تو آپ وہ فیدہ ہی دے گا کیونکہ دوستو مٹی نیچرل ہے اور اس میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ جسم کے لیے فائدے مند ہو زیادہ دور لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کے ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر نے نے الگ الگ سپلیمنٹس وائٹیمنٹس میں جانے کیا کیا دے دے دیں لیکن مٹی میں بنا کھانا اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور آپ کے ساری کمیاں بھی پوری کر دیتا ہے آپ کے جو کمیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور سب سے خاص بات یہ کہ اگر آپ مٹی کے برطن میں بنا کھانا کھا لیں تو اس کا ذائقہ بھی بہت ہی حیرت انگیز ہوتا ہے اور جس برطن میں کھانا بنائیں گے اس میں ہی کھا سکتے ہیں یا سرف کر سکتے ہیں اور کھانا لمبے عرصے تک گرم بھی رہ سکتا ہے ان کو ہمیشہ میڈیم اور ہلکی آنچ پر پکیں تاکہ ان میں کریکسی نہ آئیں دھرادے نہ آئیں اور ریفریجنیٹر کے پانی کے بجائے مٹی کے مٹکے کا پانی کے یوز کریں اس میں بھارا ہوا پانی زیادہ فائدے مند رہتا ہے مٹی کے برطن میں کھانا بنانے میں تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے دوستو بنسبت لوہی کے برطنوں کی کڑائی کے لیکن فائدے اتنے ہی زیادہ ہیں مٹی کے برطن میں دوستو اگر ہم گلاس، سٹیل، کپر یا پھر مٹی کے برطن میں پانی پینے کی بات کریں تو ایسے میں آپ کو گلاس پھر سٹیل کے برطن کی بجائے کپر اور مٹی کے برطن میں پانی پینے چاہیے کیونکہ یہ آپ کے لئے فائدے مند ہیں مٹی میں کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم اور کئی دوسرے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور مٹی کے سبی برطنوں میں یہ نیوٹرینٹس سامن ہو جاتے ہیں اور جب ہم تامبے کے برطن میں پانی بیتے ہیں تو جسم میں کیلشیم، آئرن ہماری باڈی کے لئے ضروری نیوٹرینٹ ہیں اس طرح سے کپر بھی ضروری نیوٹرینٹ ہیں جس کیلئے ہماری بارڈی کو تھوڑی مقدار میں اس کے ضرورت ہوتی ہے اور تامبے کے برطن میں آپ زیادہ درم پانی بھی نوٹرینٹی نہیں تو یہ آپ کے پانے میں گل بھی سکتا ہے جس کیلئے ہماری بارڈی کو تھوڑی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے, اگر آپ تامبے کے برطن میں پانی پیتے ہیں تو یہ پانی میں گل جاتا ہے آپ کے ایمیون سسٹنگبáo کو بوسٹ کرتا ہے اور آپ کے فرنس کس کو بھی بہتر بناتا ہے اور برٹ کی پروڈکشن میں ایک بڑا رول پلے کرتا ہے سائیڈویکس ٹیڈی کے مطابق ان برطروں کے سب سے خاص بات یہ ہے یہ انٹی مایکرو بل بھی ہوتی ہے یہ پانی کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا کو بھی مار دیتے ہیں جس سے پانی بلکل دوستو خالص ہو جاتا ہے اور آج کل کے کھانے کے باعث پیٹ میں اکثر بری بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جاتی ہے لیکن تاپر کے برطن میں پانی پینے سے ایک جسم کے اندر بھی بیکٹیریا کو مارنے لگتا ہے جس سے آپ کے باڈی بہتر ہونے لگتی ہے آپ کا نظام حاظمہ بہتر طریقے سے کام دنے لگ جاتا ہے اور اس کے اثر آپ کے جسم پر دوستو نظر آنے لگتے ہیں لیکن دوست اپنے تاپر کے برطن میں زیادہ گرم پانی بھی نہ پینے چونکہ زیادہ گرم پانی پینے سے تاپر زیادہ مقدار میں آپ کے پیٹ میں جائیں جس کا نقصان بھی آپ ہو سکتا ہے اگر ہم سٹیل یا پھر شیشے کے برطن کی بات کرے تو یہ نوٹرال ہوتے ہیں انویں آپ زیادہ گرم پانی بھی ڈال کر بھی سکتے ہیں تو دوستو آپ نے جانا کہ برطن میں مٹی کے برطن کتنے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں اور کس برطن میں پانی پینے چاہیے اور کونسا برطن آپ کے لئے فائدے مند ہے خاص ہو پر کھانا بکانے کی لئے دوستو آج رکی ویڈیو میں بس اتنا ایمیت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی اور اگر پساندہ ہی تو آپ نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھا سکیں بلتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تبقہ کے لئے اللہ